اب کوویڈ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں لگاتار بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر کتنے مرے جی اس میں اس میں صحافیوں کا کیا حال ہے عام لوگوں کی گنتی آپ روز سنتے ہیں آج ذرا فضائیہ کی بھی گنتی آپ کو بتائی دیتے ہیں کیونکہ فضائیہ کے بھی آداد و شمار سامنے آ چکے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کے دوران مانا ذرا کہ سترہ پوائلٹ جو ہے مختلف کمپنیوں کے کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے ہیں یعنی سترہ پوائلٹ جو ہے وہ لکمیں اجل ہوئے کوویڈ نائنٹین کی بیماری کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ پہلی ویو سے لے کر دوسری ویو اور دوسری ویو سے لے کر اب تک صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے شہری ہوابازی وزارت کی طرف سے اور پروازوں میں نمائیہ کمی آئی ہے سٹھ فیصدی سے بھی زیادہ کمی جو ہے وہ پروازوں کے اندر آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود بھی اس دوسری ویو کے دوران سترہ پوائلٹ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور یہ جو سترہ پوائلٹ ہے یہ ائر انڈیا انڈیگو وستارا اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کمپنیوں کے ذمہ داروں کی طرف سے ساپ کر دیا گیا ہے کہ ویکسینیشن کا ڈرائیو بھی ہاتھ میں لیا گیا ہے اور سبھی سٹاپ کو ویکسینین کرانا چاہے دلی کے اندر ہو یا دیگر ریاستوں کے اندر ہو اولین ترجیہ تاہم مشکل سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ ویکسین دستیاب نہیں ہے اور پرائیویٹ سائٹوں پر بھی ویکسینیشن نہیں ہو پاری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جانے جو ائرپورٹ پر ہے یا ائرلائنز کے اندر ہے جہاز کے اندر ہے یہ براہ راست ان لوگوں کے ڈچ میں آتے ہیں ان لوگوں کے رابطے میں آتے ہیں جو کوویڈ کے پوزیٹیو ہوتے ہیں یا اسیمٹیمیٹک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ جہاز کے اندر بیٹھتے اور چلتے ہیں تو پورا جہاز اس سے متاثر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سٹی سجی سے زیادہ آبادی جو جہازوں کے اندر سفر کر رہی تھی انہوں نے سفر کرنے سے احتیاط کیا لیکن فیلال سترہ پائلٹ جو ہے مختلف کمپنیوں کے وہ اس دوران لکمہ اجل ہوئے ہیں خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے جی